اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو دو ایٹم کو رنگ کیا ہے جو اس کا شو پہ رنگ ہونا ہے ہانڈے پہ ہونا ہے یا آگے فرنٹ حصے پہ ہونا ہے انجن کا رنگ تو میں نے آپ کو دکھایا تھا مزید بھی دکھا دیتا ہوں اور یہ رنگ ہے جو سمجھو کہ سب ایٹم پہ ہونا ہے بغیر انجن کی یہ پہلے والا استر تھا یہ استر لگایا ہے اور یہ اب جو کرنا ہے یہ رنگ کرنا ہے اوپر والا نا تو یہ دو تین ایٹم کیے ہیں اور ایک گن استعمال کی ہے باقی یہ جو رنگ پہلے استر کیا ہے تو یہ ابھی تھوڑا گیلہ ہے تھوڑا سا اس کو وقت دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اسی طرح کا رنگ کر دیں گے تو یہ پتلی تہہ نہ ہے اور نہ ہی موٹی ہے کیونکہ زیادہ رنگ چڑھا دیں تو وہ پھر سمجھو کہ پھٹ جاتا ہے پورا پورا رنگ اتر جاتا ہے اگر بہت کم باریک رنگ کریں تو ایک مسئلہ آتا ہے کہ جب اس پہ کپڑا وغیرہ ٹاکی وغیرہ لگائیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ نیچے خراشیں والی جو جگہ ہوتی ہے نا جس جگہ پہ سمجھو خراشیں ہیں دیگ ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی سمجھو کہ زنگ کرنا شروع ہو جائے گی تو کچھ تہہ لگانا رنگ کی ضروری ہے باقی رنگ کی چمک دیکھ سکتے ہو لہا صاف ہے نیچے سے دیگ ہے لہا سلور ہے جو چیز بھی ہے نیچے سے کلیر صاف ہے اور اون پر انشاءاللہ چمک بھی زبردست آئے گی یہ دیکھ رہے ہو کتنی پرانی ٹیوب ہے باہر سے گلی ہوئی ہے لیکن اس کے اون پر برش لگائے ہیں بہت محنت کی ہے محنت کرنے کے بعد یہ رنگ کیے ہیں انشاءاللہ آپ کو دیکھتے ہوئے مزائے گا لیکن جو رنگ ہے نا رنگ کی کوالٹی کی ہماری ذمہ واری ہے انشاءاللہ گرنٹی ہے اچھے والا رنگ ہے ولیتی ہے تینر کے ساتھ کر رہے ہیں اچھے والی گن ہے ہوا ٹھیک ہے نیچے سے لوہا صاف ہے سارا کچھ کمپلیٹ ہے لیکن جو رنگ کا کلر ہے یہ کلر تو مالک پہ ہے جو مالک صاحب کہیں گے اسی کلر پہ ہی ہم بنائیں گے یہ کوئی ہمارا خود کا کلر نہیں ہے یہ کوئی ہم فرمیش تو نہیں کر سکتے کیونکہ جس بھائی کا ہے اس بھائی نے ہی فرمیش کرنی ہے چاہے وہ لال کہے چاہے اس طرح کا بھی کہے گا تو ہم نے وہی رنگ کرنا ہے نا تو یہ میچ کر کے رنگ لائے ہیں نا پینٹر سے ولیتی رنگ بکھر سے میچ کر کے لائے تھے کیونکہ میچ یہاں پہ ہمارے پاس تو صحیح سے نہیں ہوگا میچ اور وہیں سے کروا لیا ہے سارا کچھ باقی دیکھ سکتے ہو یہ کتنے ایٹم پڑے ہیں بہت زیادہ سامان ہوتا ہے روسی ٹریکٹر میں جتنے پارس روسی میں ہیں نا یقین سے مانو نا فی ایٹ میں ہیں نا میسی میں ہیں نا جانڈیر میں ہیں نا سمجھو وائٹیو میں ہیں کوئی ٹریکٹر میں بھی اتنا ایٹم نہیں دیکھا ہے آج تک اور خود میرا جو ہے نا شوق ہے اس کے ساتھ روسی کے ساتھ ورنہ فی ایٹ میسی کے ساتھ کوئی اتنا شوق نہیں ہے لیکن یہ آج کل مہنگا بہت ہے اس کبارس جتنا کبارس سے خرید ہوگے نیو خرید ہوگے میرے پاس رسیدیں سارا کچھ ہے وہ انڈ پہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے سب جو اس کا جتنا اس کی پرائز بغیرہ ٹوٹل خرچہ بغیرہ بنا ہے کل تو وہ آپ سے شیئر کریں گے نا ہی بہت زیادہ ہے اگر پرونے ٹریکٹر کو کھول رہے ہونا تو سب سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ اس کے مین ایٹم تو کوئی ٹوٹا ہوا نہیں ہے اگر پھر آپ چینجنگ کرنا چاہتے ہو کہ پرونہ مادل ہے اس کو نیو مادل بنانا چاہتے ہو تو خرچہ بہت سارا ہوتا ہے سارے سمجھو کہ دن گزر گئے ہیں آپ کو مالک صاحب کو سب کو محسوس ہو رہا ہے لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ٹریکٹر کو ماشاءاللہ صحیح سے چیک کیا اندرونی طور پر اس کو صاف کیا کچھرہ نکالا آئل نکالا اندرونی طور پر رنگ کیا باہر سے بھی رنگ کیا تو پھر دن تو اتنے لگتے ہیں اگر اس کو صاف نہ کریں رنگ نہ اتاریں تو پھر آسانی ہے جیسے ایک ٹریکٹر فٹ فارٹ کھڑے ہوتے ہیں ان کو لوگ رنگ کر دیتے ہیں تو اس رنگ کا اس طرح سے مزق کبھی نہیں بنتا ہے کیونکہ یہ کھول کے صاف کر کے ہر ایک چیز کو چیک کر کے کلیر کر کے پھر ہم نے اس کو رنگ کیا ہے ورنہ رنگ نہ اتاریں زنگ نہ اتاریں نیچے آئل والا بہت سارے سمجھوں کہ کربن نما ہوتی ہے وہ نہ اتاریں تو پھر رنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح سے صاف کرو گے کلیر کرو گے اندرونی طور پر بیرونی طور پر تو پھر اس کا رنگ کرنے کا چلانے کا رکھنے کا مزا آتا ہے بہت لیکن ایک سوچ لینا کہ جب روسی نیو سے خرید رہے ہو بنوا رہے ہو تو پہلے اس کو چلا لینا چیک کرنا کیا ہمارے مقصد کا ہے چلتا ہے نہیں چلتا ہے تو جب پہلی بار خرید کے اسے سمجھو کہ چلا ہوگے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے پھر سیل کرنا پڑ جائے تو اس طرح کی محنت کی ہوئی یار آپ کو اگلا بندہ پیسے تو کم دے گا وہ تو کہے گا کہ مارڈل پرونہ ہے اس کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہوئی ہیں تو اس میں جتنا سامان ہے وہ بیلارس کے ولیتی اچھے والا سامان ہے آپ کو انشاءاللہ دکھایا ہے وہ سامان تو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ جو ہم نیو اس کا گیر کا سامان لائے ہیں وہ گیر کا تو لوگ چینہ کی چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں گلیزیان کی ٹیکنو پارٹ کی ہزاروں کمپنیاں ہیں پاکستان کی چینہ کی سستی ہیں ان کا مال لوگ خرید کے ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ چلتا ہی چند دن ہے پھر اس کے قابلے لوز ہوتے ہیں اس میں بڑے بڑے پرابلم آتے ہیں تو ان سب پرابلم میں سے نکلنے کے لیے یہی مشورہ ہے اگر یہ رکھنا ہے مادل کوئی بھی ہے نہ اسے صحیح سے بنا کر رکھیں میرے پاس ایک دوہزار تیرہ کا مادل آنے والا ہے اس کے بعد یا اس کے بعد ایک اور بھی ہے نصر اپاس کا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بنانا ہے اس کو خرچہ کرنا ہے اس پہ اور میرے پاس جو تیرہ مادل آنے والا ہے نہ دوہزار تیرہ کا وہ آپ کو دکھائیں گے مزہ اس پہ آئے گا کیونکہ وہ نیو مادل ہے فل تھکا ہوا ہے اس کا پی ٹی او کا سسٹم ختم ہے نہیں چل رہا سٹیرنگ سے ختم ہے گیئر سے ختم ہے سمجھو اس کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت ختم ہیں ٹریکٹر فیل ہے لیکن وہ مالک سوچ رہا ہے کہ میں اس کو سیل کر کے اور خرید لوں تو پھر سوچتا ہے کہ یار جو اور خریدیں گے اس پہ بھی کچھ نہ کچھ لگائیں گے قیمت بھی زیادہ سمجھو کہ لگائیں گے پیسے زیادہ لگائیں گے تو اس سے بہتر ہے کسے بنوا لیتے ہیں تو اس کا پروگرام ہے کر میرے پاس وہ آ گیا تو وہ دوہزار تیرہ کا مادل ہے وہ آپ کو دکھائیں گے یہ ختم ہونے والے نہیں تھے بس آپ نے خود ختم کر دیے کبار کی نوبت ان کی بنا دی تو لوگوں نے خود ڈریوروں نے مستریوں نے سمجھو ان کو غلط کھولا غلط اس کی فٹنگ کی اس میں بہت سمجھو کہ لوگ کوالٹی کے اس میں پارس ڈالے آئل پرونے ڈال دیے کچھرے کو صاف نہیں کیا فلٹر کو صاف نہیں کیا بہت سارے پرابلم بنتے ہیں جس وجہ سے یہ ٹریکٹر بیٹھ جاتے ہیں بوڑے ہو جاتے ہیں ورنہ اس کی ہر ایک چیز میں ڈبل اپشن انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ ایک چیز ختم ہو جائے دوسری کو چلا دو پیچھے لنکس والا جو راڈ ہے فی ایٹ میسی کا جب ٹوٹ جائے تو ان کی پلیٹ یا ہنڈا پورا ناکس ہو جاتا ہے نا تو اس کے نیچے والے نکے ٹوٹ جائیں ختم ہو جائیں تو سائیڈ پہ اور انہوں نے ایک کنیکشن رکھا ہوا ہے کہ اس میں آپ شافر لگا کے کام چلا سکتے ہیں ویڈیو خراب ہوگے آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہو بہت سارے ایسے کام ہیں بہت ساری اضافی چیزیں اس پہ لگائی جاتی ہیں بوسٹر ہے اوڈی گئر ہے کافی کافی سامان اس پہ تو لاکھوں کے سامان لگ سکتے ہیں لیکن پھر پرائز میں قیمت میں بہت اون پر چلا جائے گا جیسے آج قیمت نیو کی ستائیس لاکھ یا چھ بیس لاکھ ہے نا تو اس طرح سے اس میں ایٹم بھی ہیں اور ایٹم مہنگے بھی ہیں تو ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا چینل پر نیو ہو سبسکرائب کرنا خدا حافظ